یہاں ڈاکٹر راجندر سکسینہ کا سممان کرنے کے لئے ایک اٹھا ہوئے یہ جنیوہ میں ورلڈ میڈیکل کانفرنس میں انڈیا کو نہایت یہ کامیابی کے ساتھ رپریزنٹ کر کے لوٹے ہیں یہ سچ ہے کہ جب ایک انسان ڈاکٹری کے پیشے کو اپناتا ہے تو وہ اسی دن تیہ کر لیتا ہے کہ اس کا سارا دھیان سارا وقت سب کچھ مریضوں کے لئے ہے یہ ایک پیشہ ہی نہیں سیوہ ہے اور ڈاکٹر راجندر سکسینہ نے اسے جس طرح نبھایا ہے کہ وہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے ڈاکٹر راجندر جن کا نام سن کر موت زندگی میں بدل جاتے خود زندگی میں ایک ایسے دور سے گزرے ہیں جب ان کی بیوی کی موت ان کے سامنے مگر زندگی میں ایسے صدمے سے گزرنے کے بعد بھی ان کا اپنی سیوہ اپنے پیشے کے پرتی سینسیارٹی میں ذرا بھی فرق نہیں آئے اور شاید ایسے ہی لوگوں کو لوگ مسیحہ کہتے ہیں اب میں میڈیکل پریکٹیشنرس ایسوسیشن کی کنوینر ڈاکٹر رینہ پارک سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ یہ ممنٹو اپنے ہاتھوں سے ڈاکٹر راجندر سکسینہ کو پریزنٹ کریں ڈاکٹر رائندر سکسینہ کو پریزنٹ کریں 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 رمز ملتا 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 نورس 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 آپ کس بچے کی بات کر رہی ہیں؟ آرے وہ پر ابھی یہی تو تھا وہ آپ کہہ رہی ہیں وہاں کوئی بچہ رو رہا ہے ہمیں کسی بچے کی آواز نہیں آ رہی آمی سوری آپ لوگ جائیے جائیے آپ لوگ موسیقا 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 کیا بات ہے کیا ہوا پتہ نہیں ہے انجانہ کچھ عجیب سا ہوا ہے میرے ساتھ لگتا ہے ٹرین ایکسرین میں جو پیشنٹ یہاں آئے تھے ان کی دن رات جیوٹی کرتے ہوئے تھکا انسی آگئے لیکن تم ڈری ہوئی لگ رہی ہو کچھ تو ہوا ہوگا ہاں ایک بچے کے رونے کی آواز آئی تھی مجھے اور باہر جا کر جب میں نے دیکھا تو مجھے بچہ دکھائی بھی دیا تھا لیکن پھر غائب ہو گیا وہاں نہ ہی بچے کے رونے کی آواز تھی اور نہ ہی بچہ ایک بات کہوں برا تو نہیں مانوگی کہو یہ تمہارے دماغ کی تھکان وغیرہ کچھ نہیں ہے اور وہ بچے کی رونے کی آواز تمہارے من میں ماں بننے کی اچھا جاغ اٹھی ہے شڑا میری بات شادی کر ڈالو کم آن انجانہ سٹاپ اٹ کم آن رینا یہ تمہاری شادی کرنے کی عمر ہے اور ویسے بھی کتنے سارے ڈاکٹرز ہیں جو تمہارے لئے آنکھیں بچھائے بیٹھے ہیں کن ڈاکٹرز کی بات کر رہی ہو تم یہاں کی ڈاکٹرز سارے کے سارے چڑی مارے ہیں ایک نمبر کے چھٹے ہوئے ہیں سب نرسز پریشان ہیں ان سے اوکے سب ڈاکٹرز سچانے دیں لیکن ایک ڈاکٹر اور ہے کون موسٹ ہینڈسوم اور اکتم جنٹلیمین کون کم آن رینا اتنی بھولی مت بنو میں ڈاکٹر راجیندر سکسینہ کی بات کر رہی ہوں ڈاکٹر راجیندر سکسینہ ڈاکٹر آپ کے ڈاکٹر بہت ہی کامیاب ڈاکٹر ہے میری پاہن سے بہت دور کسی کی نظریں بھلے ہی ان پر ہوں پر انہیں کسی کو دیکھنے کی فرصت کا صاحب ہاں جج رگنا سری واسطو صاحب شری واسطو صاحب ہاں جی دیکھو تم کچھ کھانے کا بندبست کرو ہاں اور ساتھ میں کافی لے آنا ٹھیک ہے سندھے آپ دونوں مجھے آپ نے کوئی لڑکا دیکھا ہے اس کے لئے لڑکا ہاں لڑکا تو میرے سامنے مجھے دیکھو بیٹا ہماری بیٹی اوشا اور شوبہ دونوں بہت ہی اچھی سہلیاں تھی جہاں میں جانتا ہوں اور اوشا تو یہ بھی مانتی ہے کہ تمہیں اپنے اس مایوسی سے باہر نکل کر اپنے خود کی دنیا بسا لینی چاہیے وہ تو یہ بھی محسوس کرتی ہے کہ تمہیں ایک کرنگ وائف کی ضرورت ہے اوشا تمہیں بہت پسند کرتی ہے بیٹا اگر تم ہاں کر دو نا تو وہ شادی سنکار کبھی نہیں کرے گی otherwise she is not interested in marriage دیکھئے آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ شوبہ کو گزرے بھی زیادہ سامنے نہیں ہوا ہے ابھی تک اس صدمے کی پرچھائیاں میرے دل و دماغ پر ہیں بیٹا وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے ہم تمہارے اس غم میں شریک ہیں تمہیں ایک بار اوشا سے مل کیوں نہیں لیتے وہ تمہیں آج شام کو پانچ بجے نیرو لائیوری میں مل سکتی ہے ہاں بیٹا اوشا بیٹی اوشا سوری سویٹ آٹ آم لیٹ اوشا دو مینٹ سنبھالکے سنبھالکے سارے چاہ تم نے یہیں بچا دیا اور پانچ بجے تمہیں وہاں پہنچنا ہے اگر پہنچنے میں لیٹ ہو گئی نا تو وہ تمہیں ریجیک کر دے گا بیٹا ارے ممی ریجیک کیوں کرے گا کہہ دوں گے کہ ٹرافک جان میں فس گئی تھی اس لئے لیٹ ہو گئی تو جانے اور تیرا کام جانے باقی تجھے وہاں پہنچنا ہے تیری وجہ سے میں اس کے گھر گئی تھی شکریہ بائی اور سن آرام سے ڈرائیوگ کرنا آم ٹراف ٹراف ہmm ٹراف ٹراف ٹا ٹر موسیقی 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 کیا ہوا تم نے بچے کے رونے کی آواز سنو بچے کے رونے کی آواز کہا باہر تمہیں سنا نرس 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 یہاں نرس 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 آپ اتنی زور سے کیوں چلا رہے ہیں دنواز من کرو چل دی یہاں یہاں تو کوئی آواز نہیں آرہی مگر آپ کے اتنے جہروں سے چلانے سے مریض جرور جاگ جائیں گے آپ سوری آپ جائیے یہاں سے سوری 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 تم نے بچے الاني کی آواز سنیں نا وہاں اٹھا اور اٹھا تھی تم نے اسے دیکھا نا ریلا ریلیکس کوئی نہیں وہاں پہ کسی بچے کے رونے کی آواز نہیں سنیں کوئی تھا نہیں ریلا ریلیکس ایتس اکے ایک کیا ہو رہا peripher کیا ہو رہا ریلا میں نہیں کسی بچے کی رونے کی آواز نہیں سنیں یا ہو سکتا ہے کوئی وہم تمہارے دماغ میں گھر کر گیا ہو there is something wrong with you تمہارے اس کے بہت ضرورت ہے چلو relax it's okay چلو چلو میں جاتی ہو take rest my god بیٹی راجندر اس رشتے کو منجور کر کے تم نے تو بھائی ہمارے سر سے بہت بڑا بوجھ اتار دیا اوفو پاپا آپ تو یوں کیر جیسے میں آپ کی سر کا بوجھ ہوں نہیں بیٹی ایسی بات نہیں ہے میرے کہنے کا مطلب تو یہ تھا کہ باپ کے سر پہ جو چنتا تھی وہ اتر گئی پاپا یہ ہر ہندوستانی باپ کا پیٹرین ڈائلوگ ہوتا ہے اس ڈائلوگ میں صرف چنتا ہی نہیں ایک بھرپور خوشی بھی ہے بیٹی کے ہاتھ پلے ہونے کی بھئی اس خوشی کے موقع پر مو مٹھا کیا جائے کھا لے بیٹا نہیں آنٹی میں مٹھا نہیں کھا ارے مٹھا تو کھانا ہی پڑے گا یہی تو دستور ہے ٹھیک ہے پھر میں مٹھے کی جگہ یہ سیب کھا لے ایک منٹ ایک منٹ یہ سیوا کا موقع اوشا شریفاستف کو دیجئے لائیم لو بیٹا کیا وہ کیا وہ بیٹا دکھاؤ کچھ نہیں کچھ نہیں با کیا لگا یہ تو بڑا آپ شکون ہو گیا ہے صاحب جی کیسا آپ شکون تم جا کے ان سے سبٹی لگی آؤ بیٹا کشنی آنڈی مامولی سے چھوٹے موسیقی موسیقی لینر لینر آنڈ آنڈ موسیقی 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 کیا ہوا کس سے باتیں کر رہے ہو کوئی نہیں وہاں پہ بھائک عورت تھی کوئی نہیں وہاں پہ جس ریلیکس اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے نارینا یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے کیا ٹھیک نہیں ہو رہا ہے وہاں تھی عورت ابھی تھی یہ بینا بات کے چکنا چلانا یہ عورت یہ بچے کی رونے کی آواز کچھ نہیں ہے جس ریلیکس اور تمہارے اسی برتاب کی وجہ سے نرس نے کب لینڈ کی ہے کیا ہاریں نا جس ریلیکس تیک کیا کچھ نہیں ہے اوکی اوکی ریلیکس گوڈ مارننگ انجنا اری گوڈ مارننگ جس بات کا ڈر تھا وہ ہی ہوا کیا ہوا بلائے تمہیں آفیس میں میں آتی ہوں ارے بیسر آفلا مارننگ ہم آپ کتنے سال سے پریکٹس کر رہی ہیں ڈاکٹر رینا میں یہ سوال کیوں پوچھ رہی ہیں آپ جو سوال پوچھا گیا ہے اس کا جواب دیجئے جی پانچ سال سے تو کیا اب تک آپ نے ہاؤسپٹل کے قائدے کانوں نہیں پڑھے تو کیا آپ کو اب یہ بھی سمجھانا پڑے گا کہ ہاؤسپٹل میں سیریس پیشنٹس رہتے ہیں چیخنے چلانے سے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں ان کی نین ٹوٹ جاتے ہیں اور یہاں تک کہ وہ ڈر بھی جاتے ہیں جی سر وہ ڈکٹر رینا آپ یہ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ ہم باہر کے لوگوں کو چھوڑ شرابہ کرنے کے لئے تاخید کرتے ہیں اور آپ تو اس اسپٹل کے ایک ذمہ دار ڈاکٹر ہیں آپ نے جو غلطیاں کی ہیں کیا یہ صحیح ہیں سر مجھے ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے اور ایک عورت دکھتی ہے ہمیں نرسز نے سب بتا دیا ہے ڈاکٹر رینا نہ کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے اور نہ کوئی عورت دکھائی دیتی ہے یہ سب آپ کے ڈسٹرب مائنڈ کی اوپچ ہے میرے خیال سے آپ کو کوئی سائکولوجیکل پرابلم ہے اور آپ کو ڈاکٹر زریوالے کو کنسلٹ کرنا چاہیے ایم سوری مہم ڈاکٹر رینا آپ نے اس اسپٹال کی سیوہ کی ہے اس لئے آپ کو ایک لاسٹ وارننگ دے دیتے ہیں اس کے بعد بھی اگر آپ کا چیک نہ چلنا نہ جاری رہا تو آپ کے اگینس نیسیسری ایکشن لیا جائے گا اس دیکھ کلیر مہم میں کوشش کروں گی آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا پلیس چیٹوئیٹ کیا بھی یہ پھر سے نہ ہو یو کین گو ناو ڈاکٹر ساپ ڈاکٹر ساکسینہ مسٹر ساکسینہ کہاں جلی گئے آنٹی ارے آنٹی نمستے 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 بیٹا جیتی رہو بیٹا آؤ بیٹا یہ بتاؤ کیسی ہو میں بلکل ٹھیک ہو آنٹی اور تمہارے ممی ڈیڈی سب ٹھیک ہے یہ بتائیے آپ کیسی ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں بیسے آپ کب آئیں بس بیٹا ابھی آئی ہوں اوشہ بیٹی یہ تو بہت اچھا ہوا کہ راجندر نے شادی کے لیے ہاں کر دی میرے برسوں کی مراد پوری ہو جائے گی اب میں اپنے پوتے کا مو دیکھ سکوں گی اور تمہارے پتا جی کے ساتھ تو ہمارے پرانے تعلقات ہیں بہت ہی اچھے لوگ ہیں اور یاد ہے تم تو شبہ کے ساتھ آیا کرتی تھی تب ہی تو آنٹی میں اس گھر کے سارے لوگوں کو بہت اچھی تیرو جانتی ہوں اور خاص کا ڈاکٹر سکسینہ کو ارے ڈاکٹر سکسینہ یہ کیسا رشتہ ہوا ارے بیٹی ابھی تمہاری شادی ہونے والی ہے اور تم اسے ڈاکٹر سکسینہ کر کے بلا رہی ہو دیکھیں آنٹی اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے دراصل یہ ڈاکٹر سکسینہ جو نام ہے نا یہ ان کے دماغ میں گز گیا ہے بس کئی بار میں نے انہیں راجندر کی پکارا بھی لیکن کوئی جواب ہی نہیں ملا ہاں پھر جب ڈاکٹر سکسینہ کر کے پکارا تب جا کے جواب ملا تو ویسی کی ویسی شرارتی ہے اب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ اب میرے راجندر کی کھوئی وی خوشیاں تو واپس لوٹ آئے گی آنٹی کیا ہوا؟ اتنی ڈری کیوں؟ انجنہ میں بہت حیران ہوں پتہ نہیں میرے ساتھی کیا ہو رہا ہے جو مجھے دکھائی دیو سنائی دیتا ہے وہ کسی کو کیوں نہیں دکھائی دیتا آخر یہ ہو کیا رہا ہے ہو سکتا ہے ایسا کوئی حادثہ ہوا ہو جسے تم نے دیکھا ہو اور اس کا اثر تمہارے دیلوں دماغ پر چھایا ہو نہیں میں نے ایسا کوئی حادثہ نہیں دیکھا میں دیکھ کے آتی ہوں ڈاکٹر رینہ پاری یہ آپ کا کوریئر ہے سائن پریس جے دیکھو ڈاکٹر راجندر سکسینہ ویڈز اشاش رواستہ تجھتے ہیں انجانہ ایسی کوئی باپ نہیں ہے میں نے ڈاکٹر راجندر سکسینہ کچھ کبھی نہیں دیکھا چار میں اس کی اومین کبھی تھے ہی نہیں چل ہسپیٹل جانا ہے نا تیار ہوتے ہیں چلو ڈاکٹر سکس ہے نا میں بہت ہی جل تمہاری دنیا میں آنے والی ہوں تم تو مجھے تب بھی اچھے لگتے تھے جب تم میری سب سے پیاری سہیلی شوبہ کے پتی تھے تم سے شادی کرنے کے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شوبہ میری بڑی اچھی سہیلی تھی تم سے بہت پیار کرتی تھی وہ تمہیں کبھی اداس نہیں دیکھ سکتی تھی آج اس کی آتما کو یہ جان کر کتنی خوشی ہوتی ہوگی کہ تم اپنا گھر پھر بس آنے جا رہے ہو مجھے مجھے جا رہے ہو مجھے 말�یش مجھے 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 ہ مجھے 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 یہ کیا ہو گیا یہ دوسری بار اب چکنے جی مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا بابا یہ کیا ہو رہا رینہ 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 کانے 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 رینہ رینہ رینا شو بھا ہاں میں تم تو مر چکی تھی مر چکی تھی نا لیکن اب میں ایک آتما ہوں تم مجھ سے کیا چاہتی ہو مجھے پریشان کیوں کر رہی ہو کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا تم نے میرا کچھ نہیں بگاڑا ہے اس کے پہلے کہ کسی اور کا کچھ بگڑ جائے تم اس سے بچا سکتی ہو کس کی بات کر رہی ہے تم جج رگنات کی اکلوتی بیٹی اوشا کو جس کی شادی ڈاکٹر راجندو سکسینہ سے ہونے جا رہی ہے لیکن تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تمہارے پتی کا گھر پھر سے بس جائے گا میرے پتی کا گھر نہیں بس رہا بلکہ اوشا کی زندگی برباد ہونے جا رہی ہے کون کرے گا اس کی زندگی برباد ڈاکٹر راجندو سکسینہ کیا کہہ رہی ہو تم کیا اس دنیا میں ڈاکٹر راجندو سکسینہ سے شریف اور نیک انسان ہے ڈاکٹر راجندو سکسینہ ڈاکٹر نہیں نہیں ایک ہتھی آ رہا ہے اس نے میری ہتھیا کی ہے نہیں میں یہ بات نہیں مان سکتے پہلے مجھے لگا کہ تم شعبہ کی آتما ہوں پھر اب مجھے لگتا ہے کہ تم اسی کی شکل میں کوئی اور ہوں پتہ نہیں تم کیوں یہ شادی رکھوانا چاہتی ہو پتہ نہیں تمہارا کیا مقصد ہے چلی جاؤ یہاں سے ورنہ میں پولیس کو بلاؤں گی پولیس اب میرا کچھ نہیں بگار سکتی میں صرف تم سے بینرتی کرتی ہوں کہ میرا وشواس کرو کیسے کروں میں تمہاری بات کا وشواس جبکہ میں جانتی ہوں کہ شعبہ کی موت کیسے ہوئی تھی چھوکوں نہیں لیا ڈاکٹر راجندر سکسینہ نے صرف میری ہتیاں نہیں کی بلکہ جس بچے کی رونے کی آواز تمہیں اکثر آیا کرتی ہے وہ میری کوک میں پل رہی سات مہینے کی بچی تھی جس کی ہتیاں ڈاکٹر راجندر سکسینہ نے کی میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی ہوں میں سمجھاتی ہوں تمہیں میں بتاتی ہوں تمہیں ڈاکٹر رینہ کی آخر میرے ساتھ ہوا کیا راجندر سے شادی کے بعد جیسے ہر دن دشیرہ اور ہر رات دیوالی تھی زندگی کا دانن جیسے خوشیوں سے بھرا ہوا تھا ارے شوبہ بیماری محبت واہ آئی دین نو راجندر کہ تم شائری بھی کرتے ہو کرتا تو نہیں ہوں لیکن تمہاری محبت لگتا ہے مجھے شائر بنا دے بس بس اب شائری وائری چھوڑیے اور چائے پیجئے میں ناشتہ لے کر آتی ہوں اوکے کیا ہوئے شوڑا what happened آئی اوکے چکر سا آ رہا ہے راجندر آو اندر ہو ماں ماں کیا بات ہے بیٹا ماں تمہارے لے خوش خبری بیٹا میرے کان تو ایک ہی خوش خبری سننے کے لئے ترس رہے ہیں کہ کب میرے یہاں پوتا آئے گا ارے یہی تو بتانے آیا ہوں کہ شعبہ ماں بننے والی ہیں سچ تُو سچ کہہ رہا ہے بیٹا ہنڈریک پرسن سچ شکرے بھگوان تیرا لاک لاک شکر ہے اب میں تمہیں سوامن لڈو چڑھاؤں گی بس ایک پوتا دے دو مجھے تم چنتہ مت کرو ماں پوتا ہی ہوگا ارے تُو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ پوتا ہوگا یہ تو سب بھگوان کی مرضی ہے پوتا ہو یا پوتی ماں تم ایک ڈاکٹر کی ماں ہو آج کل تو بہت پہلے پتا چل جاتا ہے کہ پیٹ میں پلنے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی سچ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب آج لگتا ہے آپ کا ہسپٹل جانے کا موڈ نہیں ہے چلا جاؤں گا شو بھا شو بھا تم نے آج ایسی خبر دی ہے جس کا مجھے بڑی بے سبری سنتظار تھا اور بہت جلد آپ کی پیار کی نشانی میری گود میں بھی ہوگی پتہ ہے راجندر آپ کی یہ بے سبری دیکھ کر میرا جی کرتا ہے کہ نو مہینیں نہیں نو دن میں ہی ماں بن جاؤں کیا کہہ رہے ہو شو بھا دیکھو میڈیکل سائنس بہت اڈوانس ہو چکا ہے لیکن اتنا بھی اڈوانس نہیں ہوا ہے کہ نو مہینے کا کام نو دن میں ہو جائے ہاں لیکن اب یہ پتہ لگانا مشکل نہیں رہا کہ آنے والا مہمان لڑکا ہے یا لڑکی اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے لڑکا ہو یا لڑکی جو بھی مجھے بھاگوان دے گا وہ آپ کی پیار کی نشانی ہوگی اور میرے لئے یہ ہی بہت ہے نہیں شو بھا ہمارا پہلا بچہ لڑکا ہی ہوگا اوہ شو بھا شو بھا میڈارلنگ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب آج لگتا ہے آپ کا ہسپٹل جانے کا موڈ نہیں ہے چلا جاؤں گا شو بھا شبہ تم نے ایسی خبر دی ہے جس کا مجھے بڑی بے سبری سے انتظار تھا اور بہت جلد آپ کی پیار کی نشانی میری گود میں بھی ہوگی پتہ ہے راجندر آپ کی بے سبری دیکھ کر میرا جی کرتا ہے کہ نو مہنے نہیں نو دن میں ہی ماں بن جاؤں کیا کری ہو شو بھا دیکھو میڈیکل سائنس بہت اڈوانس ہو چکا ہے لیکن اتنا بھی اڈوانس نہیں ہوا کہ نو مہنے کا کام نو دن میں ہو جائے ہاں لیکن اب یہ پتہ لگا نا مشکل نہیں رہا کہ آنے والا مہمان لڑکا ہے یا لڑکی اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے لڑکا ہو یا لڑکی جو بھی مجھے بھگوان دے گا وہ آپ کی پیار کی نشانی ہوگی اور میرے لئے یہ ہی بہت ہے نہیں شو بھا ہمارا پہلا بچہ لڑکا ہی ہوگا ماں کی بھی یہ اچھا ہے اس میں تو صرف بھگوان کی اچھا ہو سکتی ہے تمہارے اور میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا کیوں نہیں ایک ٹیس سے پتہ چل جائے گا کہ لڑکا ہے یا لڑکی دیکھو میں تمہیں کل ڈاکٹر پرساد کیا لے چلوں گا نہیں راجندر میں کہیں نہیں جاؤں گی میں خوشی خوشی اسے accept کر لوں گی جسے بھگوان تمہاری نشانی کے روپ میں مجھے پہلی بار دے گا شو بھا راجندر پلیز شو بھا نہیں میں کہیں نہیں جاؤں گی پلیز راجندر تُم چندہ مت کرو ماں وہ تائی ہوگا اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے لڑکا ہو یا لڑکی نہیں شو بھا ہمارا پہلا بچہ لڑکا ہی ہوگا نہیں راجندر میں کہیں نہیں جاؤں گی میں خوشی خوشی اسے accept کر لوں گی جسے بھگوان تمہاری نشانی کے روپ میں مجھے پہلی بار دے گا میں آئی کمین ڈاکٹر سکسینہ کمین ڈاکٹر پرساد آئیے بیٹھئے تینکیو کہیے کیسے یاد کیا مجھے ڈاکٹر پرساد ایک پرابلن ہے پرابلن کیا پرابلن ہے می وائف اس پریگنٹ ڈاکٹر سکسینہ ڈاکٹر سکسینہ ڈاکٹر سکسینہ ڈاکٹر سکسینہ اس خوشی پر تو ایک زبردست پارٹی ہونی چاہیے پارٹی تو ہوگی ڈاکٹر پرساد سرور ہوگی لیکن جب مجھے پتا چل جائے کہ میں ایک بیٹے کا باپ بننے جا رہا ہوں تو اس میں کونسی بڑی بات ہے آپ بھابی کو میرے پاس لیا یہ میں ایک گھنٹے میں بتا دوں ڈاکٹر پرساد یہی تو پرابلیم ہے تمہاری بھابی یہ سب نہیں چاہتی ویسے ڈاکٹر سکسینہ آپ کیا چاہتے ہیں دیکھیں میں تو کسی بھی صورت میں بیٹا چاہتا ہوں بیٹی میں مجھے انٹریسٹ نہیں ہے ویسے یہ کام بھی مشکل نہیں ہے آپ انہیں روٹین چیک اپ کے لیے میرے پاس لیا یہ میں دیکھ لوں گا اور چپکے سے آپ کو بتا دوں گا بھئی یہ کام بھی آج کل بہت زوروں سے چل رہا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر پرساد دیکھیں گاناک ڈپارٹمنٹ سے کو آڈینٹ کر لیجی اس کی آپ چنتہ مت کرو وہ سب میں کر لوگا ڈاکٹر پرساد صرف ایک بات کا دھیان رہے شعبہ کو اس بات کا پتھانا چلے ڈاکٹر سکسینہ شعبہ ایک بڑے ڈاکٹر کی بیوی ہے خود ڈاکٹر نہیں اور وہ پہلی بار ماں بن رہی اسے کیا معلوم کی روٹین چیک اپ میں کس کس چیز کا استعمال ہوتا ہے کیا یہ کیا کہہ رہا ہے تو ہاں ماں یہ کام تم کروگی تم شبہ کو روٹین چیک اپ کے لیے اسپتہ لے کر جاؤگی ارے جیسا جیسا تو کہہ رہا ہے نا بیٹا میں ویسا ویسا کروں گی ارے مجھے تو پوتا چاہیے پوتا وہ ہوتی نہیں آج کل لڑکیوں کو پالنا سر پر پہاڑ اٹھانے کے برابر ہے جوان ہوتی نہیں کہ ماں باپ کی آنکھوں کی نیند اڑا جاتی ہیں بس تو ماں ماں نے شبہ کو سمجھاتی ہے تم اسے چیک اپ کے لیے تیار کر لو آئیے پلیس آج آؤ بیٹے بیٹھئے نمستے دکٹر ساہب نمستے کیسے ہیں آپ بس ٹھیک آپ سنائیے آپ کو تکلیف دینے پھر سے آگے تکلیف کیسی ہم تو دوسروں کی سیوہ کرتے ہیں آپ تو پھر اپنے ہیں شکریہ سسٹر انہیں اندر لے جائیے چیک اپ کے لیے چلیے سسٹر سسٹر سوڑ سوڑی سنوڑی سوڑی بیپ م heels سوڑی 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 شکریہ موسیقی موسیقی ہاں ڈاکٹر پرساد موسیقی 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 ماں بیٹے تو میں بھی نہیں چاہتا شاباش بیٹا شاباش شبا میحیران ہو یہ سکتے کہ ڈاکٹر راجیندر سکسینہ اس طرح کی بات سکتے ہیں ہاں ڈاکٹر رینہ اور اس سے بھی زیادہ ان کی ماں جو خود ایک عورت ہے جنہوں نے بیٹی بن کر ایک باپ کے گھر میں جن لیا شبا یہ بات سن کر تو میرے رومٹے کھڑے ہو گئے یہ تو کچھ بھی نہیں اس کے اگے جو ہوا وہ تو اس سے بھی زیادہ بھائیانک ہے آگے سنو یہ تم کہہ رہے ہو تم تو میں کچھ بڑا کہہ رہا ہوں لیکن تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ میری کوک میں ایک بیٹی پل رہی ہے تم نے تو مجھے صرف ایک روٹین چیک اپ کے لئے بھیجا تھا نا ماں کے ساتھ ہاں تو سمجھی جھوٹ بولا تم نے مجھ سے روٹین چیک اپ کے بہانے تم نے مجھ سے یہ ٹیسٹ کروا دیا بشواس خات کیا ہے تم نے میرے ساتھ راج اندر شبہ تم مجھے گلت سمجھ رہی ہو دیکھو وہ ٹیسٹ صرف یہ دیکھنے کے لئے تھا ہمارا آنے والا بچہ ہیلڈی ہے یا نہیں کہیں ایسا بچہ تو جنم نہیں لے رہا جو پولی زدہ ہے مینٹلی ریٹ آڈیڈ ہے تُم ٹھیک کہہ رہے ہو راج اندر یہ ٹیسٹ شاید صرف اس لئے کیا جاتا ہے لیکن اس لئے نہیں کیا جاتا کہ اس ٹیسٹ کے بہانے آپ ڈاکٹر سے یہ جاندے کہ پیدا ہونے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی اور اگر لڑکا ہے تو سواگت ہے اور لڑکی تو کلنک اور اگر لڑکی ہے تو اسے ماں کی کوک میں ہی مار دیا جائے لیکن میں اپنے ساتھ ایسا نہیں ہونے دوں گی ڈو یو گیٹ ڈاٹ اگر میری کوک میں بیٹی بھی ہے تو میں اسے جن دوں گی اس گھر میں لڑکی پیدا نہیں ہوگی ماجی تجھے بچہ گرانہ ہوگا یہ آپ کہہ رہی ہیں ماجی ایک عورت عورت کے خلاف بول رہی ہے ایک بیٹی دوسری بیٹی کو دنیا میں آنے سے روک رہی ہے تم پڑے لکھی لڑکیوں کے ساتھ یہی مصیبت ہے تمہارے لیے بچہ صرف ایک بچہ ہے ہاں ماجی بچہ تو صرف بچہ ہی ہوتا ہے نا کیا فرق پڑتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی دنیا میں ایسا کونسا کام ہے جو ایک لڑکا کر سکتا ہے اور لڑکی نہیں آپ مجھے بتائیے ہیسا کونسا فیلڈ ہے کونسا پروفیشن ہے جس میں جس میں ایک لڑکی لڑکی سے پیچھے ہے بتائیے دیکھ شوبہ میں تجھ سے بحث نہیں کرنا چاہتی تو یہ میرا فیصلہ ماننا ہی پڑے گا پوتی کے آنے کا ماتم میں منع نہیں سکتی اس سے اچھا تو یہ ہے کہ میں یہ گھر ہی چھوڑ کے چلی جاؤں شوبہ ماں جا رہی ہے دیکھو انہیں روکو اس بات کے لئے تو میں ہر کے سونے نہیں روکوں گی شوبہ اگر تم اور ماں چی چاہو تو میں یہ گھر ضرور چھوڑ سکتی ہوں اس طرح راجندر کی ماں گھسے میں گھر چھوڑ کر چلتے مگر میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں اپنی اس بچی کو ضرور جنگ دوں گی ادھر راجندر اس بچی کو دنیا میں آنے ہی نہیں دینا چاہتے تھے مگر وہ میری زد کے آگے مجبور تھے تب اس نے مجھ پر پھر ایک بار اپنی جھوٹی محبت اور جھوٹی شرافت کا جال پھیکا اور میں اس جال میں پھنس گئی شوبہ ماں کے کہنے سے میں کچھ دیر کے لئے شاید اپنے ہوش گواہ بیٹھا تھا لیکن تمہارے بات سچ ہے لڑکا ہو یا لڑکی آگے رہے تو اپنی اولاد شوبہ میں ہارا میں ہارا تم جیتی اب وہی ہوگا جو تم چاہوگی شوبہ شوبہ بات کرو نا مجھ سے تمہاری بات پر یقین کرنے کا جی نہیں کرتا اے کیسی بات کر رہی ہو تم کیسی بات کر رہی ہو بشواس پر ہی تم یہاں بیوی کے رشتے کی بنیاد ہوتی ہے ہوتی ہے نا دکھو شوبہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں میری بات کا یقین کر لو شوبہ دکھو میں اب تمہیں کسی بھی طرح ہٹ نہیں کرنا چھاہتا ہوں کیونکہ تمہارے پیٹ میں میری نشانی پل رہی ہے اب میں بھی وہی چاہتا ہوں جو تم چاہتی ہو شوبہ بھول جاؤ پرانی باتوں کو بھول جاؤ کہ ہماری زندگی میں کوئی کڑوات آئی تھی اب تو مہا بھی آ نہیں ہے اس لئے میں تمہیں اپنے ساتھ اسپتال لے کر جاؤں گا اپنے آنے والے بچے کی دیکھ بھال کے لئے چلو گی نا اور پھر راجندر کے سلوک سے مجھے ایسا لگنے لگا جیسے میری گوت پھر ہاری ہو جائے گی اسی کشمکش میں ساتھ مہینے بھی بیٹ گئے بہت خوش تھی کہ دو ہی مہینے بعد پھری بیٹی اس دنیا میں آ جائے گی بگر بگر راجندر کے ارادے کچھ اور تھے وہ مجھے کچھ ایسی دوائیں دے رہا تھا جس سے مجھے ایسی ڈٹے کی شکایت رہنے لگی مجھے ایسی ڈٹے کی شکایت رہا تھا ڈاکٹر پرساد ڈاکٹر بندو مسرانی ڈاکٹر جریوالا اور خود راجندر سکسینہ یہ سارے مل کر کوئی سانٹ کاٹ کر رہے تھے راجندر تبے نہیں جاتا تھا کہ میری بیٹی اس دنیا میں آئے ان لوگوں نے مل کر میرا علاج کرنے کے لیے مجھے آپریشن تھی ایٹر پہنچا دیا ڈاکٹر زریوالا ڈاکٹر جنرل انیستیسیا دیجی جنرل انیستیسیا؟ آپ مجھے لوکل انیستیسیا کیوں نہیں دے رہے ڈاکٹر؟ دیکھئے یہ بہت ضروری ہے اگر ہم نے لوکل انیستیسیا دیا تو وہ آپ کے لیے اور ہونے والے بچے کے لیے بہت خطرناک ہے نہیں نہیں مجھے یہ آپریشن کرنا ہی نہیں مجھے واپس لے چلیے پلیز دیکھئے شوبہ جی آپ ڈریا نہیں ہم پر بھروسہ کیجئے نہیں ڈاکٹر پلیز آپ بہلے میرے ہزبین کو بلائیے پلیز یہ دیکھئے یہ رہے آپ کے ہزبین راچندر دیکھو نا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں روکو نا انہیں نہیں شوبہ تم پھر گلت سمجھ رہے ہو یہ لوگ جو خوش بھی کر رہے ہیں میرے کہنے پر کر رہے ہیں کیا نہیں کہ تم میں اپنے ساتھ یہ سب نہیں ہونے دون دی میں جاری ہوں یہاں سے چھوڑے مجھے ڈوکٹر پرساد آپ ڈاکٹر پرساد میں کہہ رہا ہے چھوڑے مجھے ڈوکٹر پرساد پلیز ڈاکٹر پرساد مجھے جانے ڈاکٹر انستہ شہلہ ڈاکٹر انستہ شہلہ شروع کریں شروع کریں اس طرح انہوں نے مجھے اور میری ساتھ مہینے کی بچی کو میری کوک میں ہی مار ڈھالا شروع کریں شروع کریں ڈاکٹر رینہ اوشا میری سہیلی ہے اور میں دیکھ رہی ہوں کہ جو میرے ساتھ ہوا وہی حال اوشا کا ہونے والا ہے ایک تم ہی ہو جو اسے بچا سکتی ہو پلیز اسے بچا لو ہاں شوبہ میں اوشا کو ضرور بچاؤں گی اور ڈاکٹر راجیندر کے خلاف جو کچھ بھی مجھ سے بند پڑے گا میں کروں گی کیونکہ جس انسان کو میں آج تک دیوتا سمجھتی تھی وہ انسان بھی نہیں جانور ہے درندہ ہے بس اس لئے میں تمہارے پاس آتی تھی میری بچے کی رونے کی آواز صرف اس لئے آتی تھی وہ وہ چیخ چیخ کر تم سے انصاف مانگ رہی تھی انصاف ہوگا شوبہ ضرور ہوگا ڈاکٹر راجیندر کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی اور وہ لو بھی نہیں بچ پائیں گے جو اس گھنونے اپراد میں شامل تھے راجیندر سکسے نا ڈاکٹر رینہ کیا بات ہے یہ کوئی طریقہ آندھر آنے کا پاگل ہو گئی ہو میں پاگل نہیں ہوئی ہوں پورے ہوش و حواز پہ ہوں آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر ایک سچائی آئی ہے میرے سامنے کونسی سچائی تمہاری پتنی شوبہ کی موت آپریشن ناکام ہونے کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی بلکہ تم نے اسے اور اپنی ہونے والی بچے کو مارا تھا کیا باکواز کر رہی ہے تم اس سے پہلے بھی مجھے ریپورٹ ملی تھی کہ تم راتوں کو اسپتال میں آ کر چھکتی ہو سیریس پیشنز کو ڈسٹرپ کرتی ہو مگر اب تو لگتا ہے تم بلکل پاگل ہو گئی ہو مجھے پاگل کہنے سے تم اس گھناؤنے اپنات سے نہیں بچ سکتے ڈاکٹر راجیندر سکسے نا you are a killer you are a killer نارس 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 یہ ڈاکٹر پارک پاگل ہو چکی ہے لے جاؤ اسے یہاں سے میں پاگل نہیں ہوں ہاتھ پت لگانا مجھے راجیندر تو ایک خون نہیں ہے تُو نے اپنی بیوی اور بچی کا خون کیا ہے میں دیکھ رہوں گی تمہیں نارس لے جاؤ اسے ہاتھ پت لگانا مجھے ہی ہے تو ایک ہاتھ تیارہ ہے راجیندرہ ڈاکٹر رینہ کو ایک دنوں سے ایک بچے کے رونے کی آواز کسی عورت کا نظر آنا یہ سب پاگل بن تو ہو سکتا ہے مگر اسے شعبہ کی بات کیسے معلوم ہوئی جبکہ یہ بات ہم لوگوں کے علاوہ کسی اور کو نہیں معلوم تھی اس بات کی حران تو مجھے بھی ہے پتہ نہیں اور آج اس کے تیور دیکھ کر مجھے یوں لگا کہ وہ اس معاملے میں چھپ نہیں رہنے والی اگر یہ بات کسی اور کو معلوم ہوئی تو ہم سب مصیبت میں پڑ جائیں گے آپ کے خیال سے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ڈاکٹر سکسانا ڈاکٹر رینہ کسی بھی حالت میں اسپتال سے باہر نہ جانے پائے ڈاکٹر رینہ 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 آج شام کو میرے رنگ سیریمنی کے بعد اس کا بھی علاج کرنا پڑے گا ڈیڈیز اینڈ جنڈلمن جیسا کی آپ جانتے ہیں میری بیٹی اوشا اور ڈاکٹر راجیندر سکسینہ کی شادی 25 جولائی کو تیہ ہو چکی ہے جس کے انویٹیشنز بھی آپ سب لوگوں کو مل چکے ہوں گے شادی کی کئی رسموں میں سے ایک رسم ہے ونگ سیریمنی میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے آج یہاں آ کر اس فنکشن کو رونک دی اور مجھے عزت مجھے کہتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی ہے میری بیٹی اوشا کو ڈاکٹر راجیندر سکسینہ جیسا نیک ایماندار اور کابل پتی ملا ہے اور ہمیں داماد مرنج جی رنگ سریمنی کی رسم شروع کیجئے اوہم سارو منگل مانگلے سویش ترواز ساد کے سرنے ترم کے گوری نارانی نمستو تے اب لڑکا لڑکی کو انگوٹھی پہنے گا اب لڑکی لڑکے کو انگوٹھی پہنے گی مرین مرین یہ یہاں کیسے آگیا ہے اسے تو ہم نے کمرے میں بند کر دیا تھا کیا بات ہے ڈاکٹر رینہ یہ رسم روک دیچے یہ سگائی نہیں ہو سکتی لیکن کیوں اس لیے کیونکہ راجیندر سکسینہ آپ کی بیٹی کے لائک نہیں وہ ایک خونی ہے ایک ہتھیارہ ہے وہ کس کی ہتھیا کی راجیندر نے اپنی بیو شوبہ اور اس کی کوک میں پلنے والی سات مہینے کی بچی کی یہ کیا بک رہی ہو تم سب ہی جانتے ہیں کہ شوبہ کی موت ایک آپریشن کی ناکامی کی وجہ سے ہوئی تھی یہ سب جھوٹ ہے وہ آپریشن نہیں تھا ایک سازش تھی ایک پلان تھا شوبہ اور اس کی بچی کو مارنے کا اور اس سازش میں ڈاکٹر ذری والا ڈاکٹر پرساد اور ڈاکٹر بندو مسرانی بھی شامل تھی جج چاپ شی ہز لوسٹ اٹ کمپلیٹلی یہ اپنے ہوش و حواز کھو بیٹھی ہے کئی بار ہوسپیٹل میں یہ رات کو چیخ تھی چلاتی ہے وہاں نائٹ ڈیوٹی پر تینات نرسز نے کئی بار اس کی کمپلینٹ کی ہے یہاں تاکہ آثورٹیز اسے وارننگ بھی دے چکے ہیں پاگل ہے یہ عورت اور ڈاکٹر رینا ڈاکٹر مسرانی جو کہہ رہی ہیں وہ بات سچ ہے ہاں ہاں سچ ہے بگر میں نے ایک روتی بھی بچی کی آواز سنی تھی اور اس کے بعد مجھے ایک عورت دکھائی دینے لگی کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہ بچہ کون تھا اور وہ عورت کون تھی وہ عورت اور کوئی نہیں خود شوبہ تھی اور وہ بچی اس کے ساتھ مہینے کی بیٹھی تھی جسے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار ڈالا گیا کون کرے گا تمہاری اس بات پر یقین کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ موت کے بعد شوبہ اسپٹال میں آیا کرتی تھی آتی نہیں تھی آتی ہے ایسی بات تو کوئی ہوش مد انسان نہیں پاگل ہی کر سکتا ہے میرا خیال سے ڈاکٹر غینہ کو دماغی علاج کروانے کے لیے فوراں کسی مینٹل ہسپٹل میں بھیجنا چاہیے میرا بھی یہ خیال ہے تم پاگل ہو گئی ہو تمہارا علاج ہونا چاہیے پاگل ہو گئی ہے تم تمہارا علاج ہونا چاہیے میند اقاد مجز وAA مہ موجود مدر موسیقی موسیقی شوبہ شوبہ یہ کھے شوبہ شوبہ ہاں میں شوبہ ڈاکٹر ریدہ پاگل نہیں ہے وہ جو کچھ بھی کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے میری موت کسی آپریشن کی ناکامی کا نتیجہ نہیں مجھے مار دیا گیا تھا تمہیں مارنے کی وجہ میں ماں بننے مالی تھی ڈاکٹر راجدر اور ان کی ماں بیٹا چاہتے تھے جب انہیں یہ پتا چلا کہ میری کوک میں بیٹا نہیں بیٹی ہے تو انہوں نے مجھ سے ابوشن کروانے کے لئے کہا میں نے صاف انکار کر دیا تب منہ نے میرا اور میری ہونے والی سندھان کا قتل کر دیا میں کسی سے نہیں صرف راجندر سے پوچھتی ہوں یہ سچ ہے یا نہیں یہ سچ ہے کیا یہ سچ نہیں کہ یہ سب بھی اس قتل کی ساجش میں شامل تھے بولیے ڈاکٹر پرساد ہاں ہم سب شامل تھے اس ساجش میں انہوں نے مجھے بہت تکلیف دی ہے جت صاحب صرف میرے شریر کو ہی دکھ نہیں پہنچایا میری آتما بھی غائل کر دیا ان لوگوں نے اور میرا کسور گیا تھا یہ بیٹی کو جن دینے والی تھی یہ تو پاشاک یوگ میں ہوتا تھا کہ بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اسے زندہ گار دیا جاتا تھا لیکن آج کے یوگ میں آج کے اس دور میں تو بیٹی کو ماں کی کوک میں ہی مر دیتے ہیں یہ لوگ اور ماننے والے کون سماج کے یہ مسیحہ کہلانے والے یہ ڈاکٹرز رکشہ کی بھکشت بن گئی یہاں پر خیر یہ تو مرد ہے لیکن ڈاکٹر راجندر کی ماں عورت ہے یہ کسی کی بیٹی بھی ہے ایک عورت آ کر عورت کی دشمن بن جائے تو اس کی رکشہ کون کرے گا اگر بیٹیوں کو یوں ہی کوک میں مارتے رہے تو پیدایش کا تو سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا ایک بیٹی اپنی زندگی میں آگے پڑھ کر ماں بنتی ہے اگر جدن ہی کوئی مارت ہوگے تو یہ پوری دنیا شمشان بن جائے گی چچ صاحب میں آج انصاف ماندے ہائی ہوں ان اپرادیوں کو سزا ملنے ہی چاہیے جنہوں نے میری ہتھیا کی میرے ہونے والے بچے کی اور مانفتہ کی اور اگر آج مجھے انصاف نہیں ملا نا جد صاحب تو کل آپ کی بیٹی اوشا کا بھی وہی انجام ہوگا جو میرا ہوا ہے نہیں تمہیں انصاف ملے گا ڈاکٹر راجیندر سکسینہ جسے آج تک ہم ایک نیک انسان اور قابل ڈاکٹر سمجھتے تھے وہ ایک شیطان نکلا جس نے اپنی بیوی اور بچے کی ہتیا کی اور اس کو اس ضرم میں اکسانے والی اس کی ماں عورت نہیں عورت کے نام پہ ایک ڈھبا ہے اور یہ سب ڈاکٹرز جنہوں نے اس ضرم میں اس کا ساتھ دیا وہ بھی کھونکھار درندے ہیں یہ سماج کے مانوتہ کے انسانیت کے اور قانون کے دشمن ہیں میں جج کی کرسی پر نہیں ہوں لیکن یہ مقدمہ میں خود لڑوں گا اور ان لوگوں کو ایسی عمرتناک سزا دلواؤں گا کہ دیکھنے والوں کی روح کام پھٹے موسیقی 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 بس اب تم سے ایک وینیتی کرنا چاہتی ہوں وینیتی اس لئے کیونکہ تم ایک عورت ہو اور ساتھ ہی ایک ڈاکٹر بھی موسیقی 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 کوئی بھی بیٹی اس دنیا میں آنے سے پہلے اپنی ماں کی کوپ میں اس طرح مار نہیں دی جائے گی میں وچن دیتی ہوں شوبہ ایسا کبھی نہیں ہوگا میں اپنی پوری زندگی اسی کام میں لگا دوں گی ایک ڈاکٹر ہونے کے ناتے میں ہر بیہتہ جوڑے سے اپیل کروں گی کہ لڑکا اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے گھر میں پہلی اولاد لڑکی ہوتی ہے